السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرات سے ہوں کہ ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلائے کریں گے جس میں ایک لگی سوال کرتی ہے میں ہندو ہوں لیکن میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوں لیکن سجدہ میں بدھتو کو کرتے ہوں اس لئے میں مسلمان ہوں ویڈیو کو پوری دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں گے مسلمان ہے یا نہیں السلام علیکم سر میں ہوں میرے ہوں سپریہ پتل میلے آئیے میں بقولی میں یہ کہ تم کنی لیکن عنہ بہت کم کم کنی پر نوید بہت واجانم بہتک جو دیکھڑی محتاج بہت کم کنیب میںBM بہت کم کنی لیکن بہت کنی لیکن یا بہت کم کنی مدین بہت کمو اسلام rotے جو دیکھ pela ہے کہ چگہی ہی اختیارت stylieben تو جسیدِ vانے نجысیم وہ جنگی صرف کر سے استدار ہو Mei مجھ بوڑا زندگی م fluorescent صلب ہوگی ہمULہ کو ایک اونی رہی پوڑا ہے اور جنگوں نے Vel اسے ہوجаств spielt ہمیں کیوں ہیں تب نکράه کیوں کیونکہ یقول ہم مجھے کو د индف luôn ہوں اسلام کو ویڈیو رنیاυχ定 وہ جنگوں نے طرح ہے کہ ہمیں نیموں کیی پوڑی میں ضرورت کیالسیم غریری قرآن کیا آمود ہیں بہن نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو تو کیا یہ جائز ہے میں کہوں گا میرے والد سے میں آپ کو والد مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے دوسرے عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے تو میری ماتا ہے اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں اس کے مو دیکھتا بھی نہیں ہوں تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو صحیح خدا کو سجدہ کرو غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں ماف کریں گا یہ وید میں بھی لکھا ہے وید میں لکھا ہے حجور وید چیپٹر نمبر بتیس منترہ نمبر تین میں وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے پرتیما سانسکرٹ میں اس کے معنی ہوتی ہے سب کچھ کے فوٹوگراف سکلپچر آئیڈل سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی اس خدا کا نہ کوئی عقص ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی تصویر ہے اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کی خلاف جا رہے ہیں اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے ہیں آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا ماتا پتا کا نہ ان کا مو دیکھتا ہوں نہ کچھ دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کا دوسری کس کی تو یہ غلط ہے ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہیں جو وید میں بھی لکھے بائبل میں بھی اور قرآن میں آپ کا دوسرا سوال وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اقتلاف بھی ہے بہت اچھا سوال میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یقصانیت بھی ہے اقتلاف بھی ہے اگر آپ کے پاس دس پوائنٹس ہے دس چیز ہے دس چیز میں آپ مانتے میں دس چیز میں مانتا ہوں اگر پانچ چیزیں ملتے جھلتے ہیں تو جو چیز ملتے جھلتے ہیں کمز کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں جو اقتلاف ہے وہ بعد میں ڈسکس کریں آپ صحیح کمہ ہی سے آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یقصانیت ہے تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم اس کم جو وید اور قرآن میں یقصانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو پورے وید اور پورے قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے یہ جو لوگ انٹرفیٹ ڈائلاغ کرتے ہیں کہ ہندوئزم بھی صحیح ہندو دھرم بھی صحیح حیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح یہ لوگ کو بے وقوب بنا رہے ہیں اگر سوال ہوتا ہے کہ ٹو پلس ٹو اکل ٹھری ٹو پلس ٹو اکل ٹو فور ٹو پلس ٹو اکل ٹو فائی یہ کچھ میتھمیٹک سے یہ جانتے ہیں انہیں دھرم کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں جو یقصہ ہے تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا انتی مرشد جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا جو قرآن کا ذکر ہے وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور وید کے سکولرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہیں بیبلی کے سکولرز بولتے ہیں بائیبل is not in the pure form پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے وید میں بھی ملاوٹ ہے لیکن سکولرز یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک کترہ دالوں گا گھٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا آپ کو نئے پتہ تو شاید پی لیں گے آپ کے سامنے جب دالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پھینگے پھینگے نہیں پھینگے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک کترہ ملاوٹ ہے گھٹر کا پانی ہے نئے دیکھیں گے مل جائے گا رنگ سے پتہ نہیں چلے گا شاید پھینگے جب پتہ لگ گیا تو کون پھینگا اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی کیونکہ خدا نے خود کہا ہے اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت خدا کریں گا ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے خوش حمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیزے سے ہوں گے یہ بات مسلمان ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ماننے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے آپ کا سر نا جو گے اب جو لوگ یہ کہہ رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک مانتا ہوں لیکن میں اکرام کے لئے اور تعظیم کے لئے کسی کے سامنے جبتا ہوں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے غلط بات نہیں بلکہ یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اسی طرح جو لوگ بارگاہوں اور مزاروں میں جاتے ہیں وہاں پر قبروں کو سجدہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے نام ہم نے دیکھے اور اس طرح وہ سجدہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں جائز نہیں اگر آپ اس کو تعظیم کا نام دے اور آپ عدب کا نام لے تو خدارہ ہوش کے ناغن لے اور ان غلط باتوں سے پریز کریں سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور میرا دل صاف ہے میرا نیت صاف ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کا دل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف نہیں تھا آپ کا دل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں تھا وہ بھی نماز پڑھتے تھے آخری عمر میں جب ان کی وفات مرض الوفات تھی دو صحابی ایک ایک کے اوپر ایک ہاتھ دوسرے کے اوپر دوسرا ہاتھ اور پاؤ جو ہے نا وہ زمین پہ رنگتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے آ رہے تھے اور آپ کا آسان تھی بات ہے کہ بس میرا دل صاف ہے اسی طرح اگر کوئی لڑگی پردہ نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ میرا دل صاف ہے تو اگر آپ کا دل صاف ہے تو آپ کا دل ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے صاف نہیں تھی اس لئے اسلام جو باتیں کرتے ہیں وہ صاف ہے کلیر کٹ ہے ان کو آپ مانیں اگر آپ مانتے تو آپ اسلام آپ مسلمان ہے اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کی یہ بات ہے کہ میں سجدہ کسی اور کو کرتی ہو اور جکتہ کسی اور کو تو یہ بات ہے پھر غلط ہے اسلام و حدانیت کا مضحب ہے اسلام میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اللہ کے سوالہ کسی انسان کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی ولی کو نہ کسی نبی کو کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں اور اگر آپ اسلام کی صحیح ترجمہ نچھاتے تو آپ کو قرآن کی طرف آنا ہوگا آپ کو قرآن کی تشریح دیکھنے ہوگی قرآن کا ترجمہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کس لئے وجہ ہے اور اس میں کس چیز کا حقم ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبکرائب کریں بہت شکریہ